بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے پیارے دوستو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت سے محبت کرتا ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین رمضان سنتین ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں جبکہ شابان چھے ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی حضرت انصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ لمبک کیوں کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لئے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دے کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی اس مسررت کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حزیفہ آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا اس نے مجھے میرے بچوں کے مبتلک مبارک بات دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لئے نکلے حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دئیے امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تاکہ ان کو پکڑ لیا آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کے تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسا لیتے ہوئے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کیا اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے اور حسن رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر چڑے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روح زمین پر پائے جانے والے سب سے موزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا ان دو شہزادوں کا بچپن نہائیت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرے باوجود اس کے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امی جان کل عید ہے کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئیں اور اپنے لختے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لئے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پہ دستک دی پوچھا کون ہے کہا میں اہل بیعت کا درزی ہوں شہزادوں کے لئے کپڑے لے کر آیا ہوں لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح امام حسن حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں ارز کیا اببہ جان آپ ہی بتا دیں آپ نے فرمایا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا حضرت جبرائیل اسلام تھے صحابہ کرام اور خلفہ راشدین بھی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ محبت و قیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و تحقیر فرماتے لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفہ مسلمین تھے تو آپ ایک دن ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا انہوں نے کہا کسی نے نہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر آپ ہمارے پاس آ جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں حضرت ابن عمر نے حضرت امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی اس لئے وہ واپس چلے گئے بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے مگر آپ کے سابزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا اس پر حضرت عمر نے فرمایا نہیں آپ تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت کے حق دار ہیں کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا اسی طرح مرخین نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوا کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے اس لئے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال گنیمت پیش کیے گئے حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے حضرت علی نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے نائط فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا اسی طرح امام زہرہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال گنیمت سے لباس دیئے ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا لہٰذا تا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دے کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ